ہیلو ایوری وان اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ ہم نے اپنی بزنس رائٹنگ کے کانٹنٹ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے پڑھا اپنی لاسٹ کلاس میں کے بزنس رائٹنگ کیا ہوتی ہے اس کا فورمیٹ کیا ہوتا ہے تو آج کے لیسن میں ہم بات کرتے ہیں کہ بزنس لیٹرز کی کتنی ٹائپس ہو سکتی ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں اور وہ کیسے کیسے ہم ان کو ڈیل کر سکتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی طرف سب سے پہلا سوال ہم ریکال کرتے ہیں کہ لیٹر رائٹنگ کیا ہے لیٹر رائٹنگ بیسیکلی خط لکھنا ہم کس کو کہتے ہیں جب ہم اپنے میسیجز کو ایکسچینج کرتے ہیں وہ ایکسچینج پرنٹ فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ ٹائپڈ اور ریٹن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بیسیک پرپس کیا ہے کہ ہم اپنے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں لیٹر رائٹنگ دو طرح کی ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرسنل لیٹرز کے بارے میں اور دوسری ٹائپ ہوتی ہے بزنس لیٹرز کی پرسنل لیٹرز وہ والے خطوط ہوتے ہیں جن کو ہم انفارمل سمجھتے ہیں جو غیر رسمی ہوتے ہیں جو ہم اپنے دوستوں کو فیملی میمبرز کو اور فرنڈز کو لکھتے ہیں جبکہ جو بزنس لیٹرز ہوتے ہیں یہ زیادہ رسمی قسم میں اس کو شامل کیا جاتا ہے اور یہ وہ خطوط ہوتے ہیں جو ہم گورنمنٹ اورگنائزیشنز کو جو ہمارے ادارے ہیں ان کو لکھتے ہیں یا وہ ادارے کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں حکومتی بھی ہو سکتے ہیں تعلیمی بھی ہو سکتے ہیں مختلف طرح کے ان اداروں کو ہم اس کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں تو جو ہم بات کرتے ہیں بزنس لیٹرز کی ٹائپ کے بارے میں تو یہ بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے آتا ہے لیٹر آف ریکویسٹ اگر آپ نے کسی چیز کی کسی گزارش کرنی ہے یہ کسی ریکویسٹ کے بارے میں آپ کسی چیز کی ریکویسٹ کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ لیٹر آف ریکویسٹ لکھنا ہوتا ہے ہر لیٹر کو لکھنے کا ایک مختلف طریقہ ہے اور وہ اس مختلف طریقے کے بارے میں ہم اپنے آنے والی لیسنس میں اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے کہ ہر اس یہ جو کاروباری خطوط ہیں ان کو ہم کس کس طرح سے لکھتے ہیں اور کون کون سے اس کے مکمل مناسب طریقے ہیں جن کو اپناتے ہوئے ہم نے یہ خط لکھنے چاہیے دوسری قسم آتی ہے لیٹر آف کمپلین کے بارے میں اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں شکایت کرنی ہے جیسے کہ آپ صفائی کے ناکس نظام کی شکایت کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے انٹرنیٹ کی کنیکشن کی پرابلم کے بارے میں کمپلین کرنا چاہ رہے ہیں یہ کسی بھی طرح کی کمپلین ہو سکتی ہے آپ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنے کسی یونیورسٹی میں پائے جانے والی کسی مشکل کے بارے میں اگر آپ خط لکھنا چاہ رہے ہیں اپنے ایچ او ڈی کو یا اپنے وائس چانسلور کو تو وہ لیٹر آف کمپلین آپ کیسے لکھیں گے اس کے علاوہ لیٹر آف اپلیکیشن کیا ہوتے ہیں ان کو کور لیٹر بھی کہا جاتا ہے بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے کچھ ایسے ادارے ہیں جو آپ کے ریزمی آپ کے سی وی کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لیٹر آف اپلیکیشن بھی ہو تاکہ اس لیٹر کے ذریعے ان کو آپ کی ڈیٹیل چیزوں کے بارے میں پتا چل جائے کیونکہ ہم لیٹر آف اپنے ریزمی میں ہم اپنی ڈیٹیل انفرمیشن کو کوٹ نہیں کرتے لیٹر آف اپلیکیشن میں آپ کے پاس یہ ایس ہوتی ہے تاکہ آپ اپنی قابلیت کو ذرا اچھے طریقے سے بیان کر سکیں نیکسٹ ہے لیٹر آف ریزمیشن جس کو ہم اپنا جب آپ کسی جوب کو کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ایک فورمل طریقہ ہوتا ہے اس فورمل طریقے سے آپ اس ادارے کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اب اس جوب کو کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں آپ اس ملازمت پر قائم نہیں رہ سکتے تو اس کے لیے آپ ایک خاص قسم کے طریقے سے ایک لیٹر لکھتے ہیں نیکسٹ ہے لیٹر آف اپوائنٹمنٹ جس کو آفر لیٹر بھی کہتے ہیں جب آپ کسی جوب پر جاتے ہیں یا پھر آپ کسی کو اپوائنٹ کر رہے ہیں ایک خاص قسم کے ملازمت کے لیے تو آپ اس شخص کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں تو اس کا لکھنے کا طریقہ اور طرح کا ہوتا ہے اس کو لیٹر آف اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں نیکسٹ ہے لیٹر آف اکنالیجمنٹ اور سینکیو لیٹر جیسے آپ نے کسی چیز کے بارے میں کسی کو شکریہ کرنا ہے اکنالیجمنٹ کسی کو دینی ہے تو پھر آپ ایک خاص قسم کا لیٹر لکھیں گے نیکسٹ ہے انٹرویو فال آپ لیٹرز یہ بھی بڑی عام سی آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا آپ کو بہت سی انٹرویو فال آپ لیٹرز بھی ملے ہوں گے جس میں آپ کو ملازمت کے حصول کرنے والے کو ایک لیٹر ریسیو ہوتا ہے جس میں اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے کہ آپ کا انٹرویو ہے اس دن ہے اس جگہ پر ہے اس تاریخ کو ہے تو وہ ساری انفرمیشن اور ڈیٹیلز اس لیٹر میں لکھی ہوتی ہیں تو یہ مختلف ٹائپس ہیں جو بزنس لیٹرز میں کنسیڈر کی جاتی ہیں ہم اپنے آنے والے لیسن میں ان تمام ٹائپس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو کس کس طریقے سے لکھنا بہتر ہے تو ان تمام لیٹرز میں ایک چیز کومن ہے ایک تو ان کا فارمیٹ جو تھوڑے تھوڑی ردو بدل کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے اور بدلتا بھی ہے جو سب میں چیز کومن ہے وہ ہے ایٹ سیز فور بزنس لیٹر رائیڈنگ یہ ایٹ سیز کیا ہیں یہ ہیں بیسیکلی کلیریٹی کنسائزنس کنسیڈریشن کھرٹیسی کنکریٹنس چیرفولنس کھریکٹنس کمپلیٹنس تو یہ دیکھیں یہ آٹھ کے آٹھ لفظ جو ہیں وہ سیز سے شروع ہو رہے ہیں تو اس لیے ہم ان کو ایٹ سیز کہتے ہیں جو سب سے پہلا کلیریٹی وہ کیا ہے کہ آپ کا میسج کلیر ہونا چاہیے آپ کا جو کونٹنٹ ہے آپ کا جو پیغام ہے وہ فوکسڈ ہونا چاہیے آپ جس پرپس کے لیے جس مقصد کے لیے آپ نے خط لکھا ہے اس ادارے کو وہ فوکسڈ کونٹنٹ اس میں موجود ہونا چاہیے کنسائزنس کیا ہے جی کہ آپ کا لیٹر جو ایڈریس کر رہا ہے اس پرپس کو وہ ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے ڈائریکٹ میسج ہونا چاہیے بجائے آپ ادھر ادھر کی باتیں لکھیں اور اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کا بزنس لیٹر جو ہے وہ کنسائز ہوتا ہے اس کو ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہوتا ہے تھرڈ ایلیمنٹ کیا ہے کنسیڈریشن کا کنسیڈریشن کا مطلب اس میں دو طرح کی اپروچز آتی ہیں ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ اپروچ ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ اپروچ جب آپ کسی کو ریکویسٹ کر رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اپروچ کو فولو کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ آپ گزارش کرنے کے لیے آپ کو مزید کوئی تمہید باننے کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ کسی کو کوئی کمپلینٹ کا لیٹر لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو انڈائریکٹ اپروچ کو فولو کرنا ہوتا ہے وہ کیوں کیونکہ کمپلینٹ کے لیے جو فورمل وے ہے وہ یہ کہ آپ کو کسی کا فیس آف نہیں کرنا فرسٹ you have to get to know کہ آپ کا وہ ریڈر کون ہے وہ پڑھنے والا کون ہے اور وہ کیا آپ کے میسیج کو اچھے سے سمجھ پائے گا تو اسی کے مطابق آپ نے اس لیٹر کو کنسیڈر کرتے ہوئے لکھ رہا ہے اس مقصد کو چوتھی چیز ہے کرٹیسی کرٹیسی کا کیا مطلب ہوتا ہے جی آپ نے جو لینگویج ہے وہ آپ کے لیٹر کی پولائٹ ہونی چاہیے لیکن فورمل ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کرٹیسی میں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں کرٹیس ہونے کا مطلب ہے کہ فورمل لینگویج کو یوز کرتے ہوئے آپ نے پولائٹ وے میں اپنے پرپس کو یا اپنی پرابلم کو کمپلین کو ریکویسٹ کو اڈریس کرنا ہے نیکسٹ ایلیمنٹ ہے کنکریٹنس کا کنکریٹنس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی انفرمیشن لیٹر میں ایڈ کر رہے ہیں وہ آثینٹک اور ریال ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ بات کرتے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہوا میں کوئی قلعہ تعمیر کرنا شروع کر دیں نہیں آپ نے جو بھی انفرمیشن ایڈ کرنی ہے وہ کنکریٹ ہونی چاہیے لوجیکل ہونی چاہیے ریال ہونی چاہیے اور ویلیڈ ہونی چاہیے تاکہ آپ کے پڑھنے والے کو آپ کے مقصد کا اور آپ کی پرابلم کا اچھے سے آگاہی اس کی مل سکے نیکسٹ ایک چیر فولنس چیر فولنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیٹر میں انفرمال لینگویج کا استعمال کریں آپ کو کنورزیشنل لینگویج ضرور استعمال کرنی ہے تاکہ وہ پڑھنے والا آپ کی ایز کو سمجھے لیکن وہ ایک پروفیشنل وے میں لکھنا ہے ایسا نہیں کہ آپ لیٹر میں جو ٹون ہے وہ آپ اپنی فرنڈلی لے جائیں you have to be کنورزیشنل yet پروفیشنل سیکھین لاسٹ ہے کریکٹنس کریکٹنس لینگویج کی بھی اور انفرمیشن کی بھی لینگویج کی سارے کریکٹ ہونے چاہیے ایسا نہیں بہت سے لفظ ایک لفظ کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں تو جو آپ کے مقصد کو اچھے سے ڈریس کر رہا ہے آپ نے وہی وکیبلری ورڈ یوز کرنا ہے آپ کے جو جملے ہیں وہ اچھے سے مکمل بازابطہ طریقے سے لکھے ہونے چاہیے اور انفرمیشن بھی کریکٹ ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی طرح کی پرابلم یا لوپ ہول اس میں کریئٹ نہ ہو لاست ایلیمنٹ ہے کمپلیٹنس کا کمپلیٹنس دو چیزوں کی انفرمیشن کی اور مننگ کی آپ نے اگر اپنے لیٹر میں اپنے مننگ کو مقصد کو اچھے طریقے سے مکمل طریقے سے اڈریس نہیں کیا تو وہ لیٹر آپ کا اچھا امپریشن کریئٹ نہیں کرے گا آپ کے پرپرز کو ویلیڈیٹ نہیں کرے گا لیٹر میں یہ آٹھ ایلیمنٹ ضرور ہونے چاہیے جب آپ لکھ رہے ہیں آپ نے ان چیزوں کو فوکس رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آیا کہ آپ کے لیٹر میں یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں اگر نہیں ہے تو آپ نے ریویزن میں ان ساری چیزوں کو ان آٹھ کے آٹھ سی کو ایڈ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آیا کہ آپ اپنے مقصد کو اچھے سے بیان کر پائے ہیں یا نہیں یہاں پر ہم ریکال کرتے ہیں ایک دو بیسک فورمیٹ کو جو بزنس لیٹر میں پائے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے بلوک فورمیٹ دوسرا ہے موڈیفائیڈ بلوک فورمیٹ بلوک فورمیٹ آج کل زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے کیوں کیونکہ اس کو لکھنے میں آسانی ہے اس میں آپ کے سینڈر ایڈریس سے لے کر سگنیچر تک ساری چیزیں لیفٹ جسٹیفائیڈ ہوتی پیج کے لیفٹ مارجن پر لکھی جاتی ہیں سارے لائنز میں سنگل سپیسنگ ہوتی ہے صرف پیرا گراف کو جب آپ بلیک کر رہے ہیں تو وہاں پر ڈبل سپیسنگ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ بلوک فورمیٹ ہوتا ہے موڈیفار بلوک فورمیٹ میں کیا ہے ہیڈنگ ڈیٹ کمپلیمنٹری کلوز سگنیچر بلوک یہ پیج کے سینٹر رائٹ کی طرف جو رائٹ مارجن ہے اس کی طرف لکھے جاتے ہیں سینٹر سے انڈینٹ کر کے لکھتے ہیں تو یہ موڈیفار بلوک فورمیٹ پہلے جو یوز کیا جاتا تھا وہ موڈیفار بلوک فورمیٹ استعمال کیا جاتا تھا چنانچہ ابھی بھی کچھ لوگ استعمال کریں جبکہ وائیڈلی چوزن فورمیٹ آج کے دور میں بلوک فورمیٹ ہے اس کو زیادہ لازمی ایڈ کرنا ہے ایک مکمل فورمیٹ کے لئے سینڈر ایڈریس ڈیٹ ریسیور ایڈریس سیلیوٹیشن سبجیک لائن بوڈی پیراگراف کمپلیمنٹری کلوز اینڈ سگنیچر بلوک یہ آٹھ ایلیمنٹس اور ایٹ سیس یہ آپ نے یاد رکھنے جب بھی بزنس لیٹر ریٹنگ کر رہے ہیں اگر آپ ان ساری چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ کا بزنس لیٹر کبھی بھی بیک لیش نہیں ہوگا اس کو اچھا سمجھا بھی جائے گا اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنے امتحان میں اچھے نمبر ملیں گے اور اگر آپ اپنے پروفیشنل طریقے سے اس کو لکھنا چاہ رہے ہیں اور پروفیشنل میں اس کو یوز بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پھر بھی آپ کے ریسیور پہ ایک اچھا امپریشن کر سکے گا تو اگر آپ کوئی سوالے سے کوئی پروبلم ہے آپ کوئی کوشن پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس چینل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کے بھی اسلام ممکن ہو اور سبسکرائب کیجئے اور نئی ویڈیوز کے لیے تینک یو سو مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ